ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل عروبہ عبداللہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی جناب آج ہے سنڈے ویلوگ تو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا کیونکہ مزیدار ناشتے پراتھوں سے شروع ہو رہے ہیں آج ہم نے کہا کیوں نہ ہیلڈی ناشتہ کیا جائے تو یہ بلوالا گول پراتھا عبداللہ کے لیے جو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور میں چکور پراتھا کھاتی ہوں یہ میرے لیے آج ہم سب کا ناشتہ الگ الگ تھا جو اٹھ رہا تھا وہ الگ الگ ہی ناشتہ تھا عبداللہ کی فرمائش تھی آج گول پراتھا کھانا ہے بلوالا میں نے اپنا چکور بنا لیا شاہمیر کی طب بھی اتنی ٹھیک تھی تو شاہمیر نے کہا مجھے باکر خانی کھانی ہے تو بس ناشتہ انجوائے ہو رہا ہے اور یہ میں نے اپنا یہ نہ جلا ونی ہے پراتھا یہ کرسپی ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ مجھے کرسپی بہت پسند ہے تو جناب یہ ہم لوگوں نے ناشتے میں بنائے پراتھا سب سے پہلے میں نے شاہمیر کو باکر خانی بنا کے دے دی کیا کہا رہے ہو بتا دو ماما نے بنا کے نہیں دی پھیلا آپ کو نہیں بتاؤ گے ادھر دیکھنا جو میں نہیں بولتی ماما بیٹا نہیں بتاؤ جلی کا ہے یہ جناب یہاں پر ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا پراتھا چنی انڈی چائے تو ہم لوگوں نے ناشتہ انجوائی کیا عرشمان سے بھوک برداش نہیں ہو رہی تھی تو عرشمان کا ناشیر ہو گیا تھا فوراں ہی میں جیسے میں نے لاکے رکھا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کھانا کھاتے ہوئے ڈسٹرب نہیں کرو کھانا کھانے دو آج ان کے مطلب کا ناشتہ ان کو ملاوا ہے جی یہاں پہ پھر ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں شامیر اپنا باکر خانی کھانا کھا رہا تھا اور ہم لوگ اپنا ناشتہ انجوائی کر رہے تھے یہ سستی کے مارے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے گوڈ مورننگ تیری ناشتے کے بعد گوڈ مورننگ ہے یہ ہم سارے ناشتے کے بعد آرام کر رہے ہیں سنڈے کو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں آج ہم جلدی اٹھ کے ناشتہ کر کے فری ہو کے آرام کر رہے ہیں بستر وغیرہ سب ایسے ہی پڑھیں سب لے میرے نانو کی گھر جائیں گے آج بھی نہیں جی آج نانو کی گھر نہیں جانا آج گھر میں ہی رہنا ہے بہت پھر لیے شاکر یہ دیکھا آئی نہیں رہی اس میں عبداللہ آئی نہیں رہی یوں آئی کی اکاوی دیکھا میرے ہوئے یہاں جناب جب سب بھی سستی اپنی اتا رہے تھے ریلیکس ہو رہے تھے تو تمہیں بھی ناشتہ کر کر کے لیٹ گئی میں نے کہا بعد میں جب اٹھیں گے تو دیکھی جائے گی کمرہ بھی سمیٹ لیں گے کھانا بھی پکا لیں گے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا یا میں باہر کرسی پہ آکے بیٹھ گئی میں نے کہا اپنی سستی اتارو حال آپ کو پتا چلی رہا ہوگا نیند میں برا حال یہ عبداللہ کھڑے پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہی ہے ان کی لڑائی پھر جناب میں فریش ہوئی اس کے بعد میں نے سب سے پہلے برطن دھوی ناشتے کے رکھے ہوئے تھے ابھی تک میں نے برطن ہی نہیں دھوئے تھے فوراں برطن دھوئے اس کے بعد جلدی جلدی آٹا گوندہ آٹا بھی گوننے والا رہتا تھا آٹا گوندہ کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا پھر کھانے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا آٹا بھی نہیں گوندہ آوا تھا سارا کچھ بکھرا پڑا تھا بستر بھی نہیں اٹھے ہوئے تھے پھر سب سے پہلے بستر سمیتے عبداللہ کو یہاں پہ فلو آوا تھا شروعات ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا مجھے ایک کپ چاہے بنا دو ان کی آتھ سارا دن سنڈے ہے ہم لوگ گھر میں ہیں تو چاہے تو ان کی سارا دن چلتی رہے گی ان کو چاہے بنا کے دی چاہے انہوں نے بھی باہر کا موسم انہوں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں باہر کا موسم اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہلکی ہلکی سردی بھی تھی سموگ بھی تھی فوگ بھی تھی سب کچھ میکس تھا دوپیر کی کھانے میں کڑی بن رہی تھی یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چلو خیر اس ٹائم تو روٹی پک رہی ہے بھئی گیس سردیوں میں بلکل کم آتی ہے یہاں پکوڑے بن رہے ہیں یہاں میں نے بچوں کے لیے وائٹ رائس بوائل کر لیے تھے میں نے کہا بچے شاہ جو چاہ والے شوک سے کھا لیتے ہیں میں بھی بچوں میں آتی ہوں میں بھی بہت شوک سے کھاتی ہوں اب سب یہ نہ کہنا کہ پکوڑے اتنے کم آئل میں میں ایسے ہی بناتی ہوں یہ ہی ہماری کڑی تیار ہو گئی تھی اور بہت مزے دار تھی بہت یمی تھی یہ وہ ہے جسٹ لکنگ لائک کا واو یہاں جی پھر اس کے بعد صفائی شفائی کر کے کمرہ بھی سمٹ لیا تھا بچوں کی کھلو نہیں وغیرہ سب کچھ سنگوا لیا تھا میں نے کہا بہت آرام ہو گیا اب تھوڑا کام کر لیا جائے اس کے بعد شامیر کی پھر جس نے بھائی کو باہر بند کر دیا تھا ایک منٹ کھولو بھائی جانی آنا ہے کہاں گئی کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے سنڈے تو پارک جانے بچے کہہ رہے ہیں اٹھ جو پارک جانے یہ ویلوگنگ دیکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بچے کہہ رہے ہیں پارک جانے جانے ادھر دیکھیں رو رہا ہے وہ جانے کھانا کے بعد سے لے جاتے ہیں اس کو تو بند کریں ہم سب یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے پارک جانے کے لیے بچے آپ کو ہیلو کر رہے تھے اور شامیر میرا ہیرو شہزادہ بس کیمرہ دیکھے گا اور رونے لگ جائے گا کہ کیمرے میں میں نہ ہوں تو ہم لوگ یہاں پہ جائیں پارک پہنچ گئے شامیر چلو 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 نہیں اس کو اتار دو پھر میں لے کے بھی نہیں آؤں گی وہ دیکھو بھائی جا کے کیسے فٹا فٹ بیار گئے اچھا پارک آنے کے بعد یہاں ہمارے ساتھ ایک اور سین ہو گیا بچے زید کر رہے تھے کہ پارک جانے آپ لوگوں نے دیکھا شامیر بہت زید کر رہا تھا میں نے کہا چلو میں گھر کے پاس ہی پارک ہے تو میں اس کو وہاں لے جاتی ہوں جب ہم یہاں پر آئے بچوں کو لے کے تو یہاں پہ سلائیڈ تھی نہیں کیونکہ شاید ریپیئرنگ کے لیے گئی بھی ہے تو خیر ان لوگوں نے بس تھوڑا بہت ایسے انجوائی کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا یہ ارشمن ماشاللہ ماشاللہ کتنا پیارا لگ رہے آج پہ فرس ٹائم یہ خود پینگ لے رہے یہ عبداللہ ان لڑکوں کو دیکھ رہے تھے جو میچ کھیل رہے ہیں یہاں ارشمن بڑا ہوتا جا رہا ہے تو پہلے پاپا اس کے کرواتے تھے کہ آؤ میں پکڑ لیتا ہوں اب یہ کہتا ہے میں خود کروں گا اور ماشاللہ ماشاللہ آپ لوگوں نے لازمی بولنا ہے انہوں بچوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا آپ کو بتا ہے بچے پارک چلے گئے پھر کابو نہیں آتے تو شامیر کی طبیعت نہیں صحیح تھی تو شامیر بہت زدی ہوا تھا بھر ارشمن نے بہت انجوائی کیا یا میں شامیر کو لے کے بیٹھ گئی تھی کیونکہ شامیر چھوٹا ہے وہ گر جاتا اور زد میں آیا تو میں نے کہا میں آپ کو جھولے دیتی ہوں تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا میری گود میں بیٹھ کے پھر کہہ رہا جیسے بھائی نے کیا میں بھی ویسے کروں گا ڈر بھی رہے ساسا اس کو یہ چھوڑ دو چپ چپ یہ چیخیں ماتنے بیٹھا دیا بیٹھا دیا پکڑا ہوئے پاپا نے یہ دیکھو واو پاپا پکڑ لیں گے کیا ہوا لگا تو کچھ بھی نہیں کیا لگا ہے اس نے جمپ زور سے کی ہوگی کہاں دوسرا ہے کون سے والے پارک میں جانے دوسرا والا بنایتی تو عبداللہ نے کہا چلو ماں بیٹے تو جھولے لینے میں مصروف ہیں تو کیوں نہ میں اپنی ویڈیو ہی بنا لوں تو یہ یہاں پہ اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جناب عبداللہ جو ہے ون فریم میں سب کو کور کر رہے تھے پیچھے ہم لوگ جھولا لیتے ہوئے اور آگے خود کھڑے ہوگے کہ ہم پک لیتے ہیں پھر پک بھی لی ویڈیو بھی بنا لی یہاں پہ جو ہے یہ موسم شام کے ٹائم بہت اچھا ہو رہا تھا سورج کے ساتھ یہ ویو بہت بہت اچھا رہا تھا بٹ کیمرے میں اتنا اچھا نہیں آیا ہے ویسے بہت اچھا رہا تھا یہاں پہ ارشمان ریس لگا رہا تھا بچارہ اکیلہ ہی کیونکہ شامیر کھیل ہی نہیں رہا تھا یہ کھڑا ہوا تھا زید میں بس دوسرے پارک چلو جہاں سلائیڈ ہے پھر کافی دی روگی تھی کھیلتے ہوئے ان کو تو سلائیڈ بھی نہیں تھی بچے سلائیڈ زیادہ شوک سے لیتے ہیں میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں سے پارک سے بائن کر رہے تھے کہ ہم گھر کی طرف جاتے ہیں جہاں میں نے کہا یہ ہم نے پورا ویلوگ تو بنا لیا ہے روڈ کی ویڈیو تو بنائی نہیں ہے تو آپ لوگ جلدی جلدی جو میرے چینل پر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں کائنڈلی آگے سے آگے شیئر کریں پھر ہم کیا یہ گھر واپس آگے اور گھر واپس آگے بچوں کے ساتھ پاپا ان کے کھیل رہے تھے تو ہم سب کو چاہیے کہ پیرنٹس کو بچوں کو ٹائم دیں تو یہ بچوں کے ساتھ نہ ک کھیلتے ہیں عبداللہ ان کی شروع کی عادت ہے تو یہ کھیل رہے تھے پارٹ آف بوڈی پوچھ رہے تھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے چیٹر ہے نا سارے پہلے تو عرشمن کی باری تھی عرشمن کے ساتھ کھیلا اور پھر اس کے بعد شامیر کے ساتھ کھیلا پھر اس کے بعد شامیر کے باری آگے تھی شامیر تو ایک نمبر کا چیٹر ہے تو چلیں جی ہم یہاں پہ اپنا ویلوگ کرتے ہیں جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں کمنٹ کر دیں لائک کر دیں اور آگے سے آگے شیئر کر ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے